چونکہ اب مسئلہ کیا ہمارا موسم بھی ختم ہو چکا بغیر موسم کے ادھر پھل دیتا ہے تو ہمارا بھی پھل اولاد بھی ایک پھل ہوتی ہے لہذا اللہ ہمیں اولاد دے دا سمجھے یہ ہوتا ہے مولی صاحب حضرت اقدس شیخ العرب کا بیٹا اسجد پیدا ہوا مولانا شیخ علیہ السلام مولانا مدنی رحمت اللہ لکھا بیٹا اسجد پیدا ہوا تو طالبہ نے پرشی دی کہ استاجی بھڑے ہو گئے ابھی تک بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہو گیا مولانا حسین مدنی رحمت اللہ لکھا بیٹا پیدا ہو گیا بڑھا پی میں اسجد تو طالبہ نے پرشی دے دی بخاری کی سبق میں کہا حضرت ابھی تک بھی رفعہ نصب جر دے رہے ہو ابھی تک تمہارے بچے پیدا ہو رہے تو حضرت کا جواب ذرا سننا فرمائے کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں سمجھ رہی ہے کہ نہیں اس لئے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے میری طاقت برقرار ہے سو سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفعہ نصب جر دیتا رہوں اور جو اللہ آپ کا بھالہ کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں ابھی جو دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پسل جاتا ہے کہ کسی نے سلوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں سمجھے کالیجوں میں یونیورسٹی میں کالیجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالیجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دور دور کے عورتیں وہاں ہسٹلوں میں رہتی ہیں تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے مینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے سمجھے تو کالیج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہیں سمجھے استعمال ہوتے ہیں بینگن بہران بینگن بہران یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کیلئے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا طالب علم بڑے شیطان ہے ایک انہوں پر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسری پر چڑھ رہی تھیں طالب علم نے پرچی لکھر کر کے لفاف میں ڈال کر کے پھینکا وہاں سمجھے بینے پھینکا اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالہ کریں یہ خدمت اگر ہمارے حوالہ کریں بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں سے ارے میں نے رب تاب کو بتایا بے ایمانوں سمجھے بے جن تم لوگ کی مرضی ہے میں غفور الرحیم ہوں سمجھے بے جن وَأَنَّا عَذَابِهُ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ سب کچھ میرے پاس ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری رحمتیں جب ابراہیم پر متوجہ ہوگئے تو اس کو اولاد بھی دے دے وَنَبِّهُمْ عَنْزَيْفِ عِبْرَحِيمِ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے خبر بھی ان کو سنا دو ازدخلو علیہ جب یہ ہے کہ اس کے پاس مہمان چلے گئے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے ازدخلو علیہ فَقَالُوا سَلَامَا فَرِشْتُوا نے کہا کہ نُسَلِّمُوا علیہِكَ سَلَامًا جملہ فیلیہ ہے قَالَا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ تم سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر تو لگے گا قَالُوا لَا تَوْجَلُ دَرُونَي اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنا رہے یہ حضرت عسیق علیہ صلی اللہ علیہ قَالَا اَبَشَّرْتُمُونِ تم مجھے خوشخبری سناتے ہو مُڑھاپے نے مجھے یہ ہے کہ چھولی ہے مُڑھاپے نے مجھے پالی ہے تُو بَشِّرُونَنِ تُو بَشِّرُونَ بِمَا بِعَيِّشَئِن تُو بَشِّرُونَ کس چیز کے خوشخبری تم سنا ہوئے قَالُوا بَشَّرْنَا قَالِحَقِ ہم نے ایک عمر